کیا آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے اچھی ہوسٹنگ کی تالاش میں ہیں؟ تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک سے سائن اپ کریں اور استعمال کریں ہمارا کوپن کورڈ جس سے ملے آپ کو 25-50% تک کا لائف ٹائم ڈسکاؤنٹ ہمارے لیٹس ویڈیو ٹوٹوریل سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل کا بٹن دبائیں اسلام علیکم ویڈیو ٹوٹوریل کے جانب سے میں شہزاد حاضر ہوں آپ کے خدمت میں ایک امیزنگ ویڈیو ٹوٹوریل کے ساتھ جس میں ہم ایک کمپلیٹ بزنس ویب سیٹ کریٹ کرنا سکھائیں گے آپ کو فروم سکرچ فیڈ ڈائنامک فنکشنیلٹی ایلیمنٹر پرو کو استعمال کرتے ہوئے اس میں یہ جو پروجیکس کی ٹیب ہے یہ کمپلیٹلی ڈائنامک ہے آپ ورڈپیس کے ڈیشپورٹ سے پروجیکس ایڈ کریں گے ٹیمز کی ٹیب ہے یہ بھی ڈائنامک ہے ڈیٹا بیس کی آپ ورڈپیس کی ڈیشپورٹ سکرین سے ان کو ایڈ کریں گے اس کے لیے کسٹم پوسٹ ٹائپ کریٹ کرنا آپ کو یہ پروجیکس کی ٹیم میمبر کی اور کسٹم فیڈز کریٹ کرنا جیسے آپ دیکھیں ان پوسٹ ٹائپ کے لیے کسٹم فیڈز آ رہی ہیں یہ ڈیٹا کمپلیٹلی ڈائنامک ہے اور ورڈپیس کے ڈیشپورٹ سے آ رہا ہے ہم آپ کو اس پورے کمپلیٹ کورس میں یہ پوری ویب سیٹ ڈیزائن کرنا اور اس کے بعد یہ ڈائنامک ڈیٹا ڈسپلی کروانا ورڈپیس کے ڈیشپورٹ سے ایڈ کرنا اور یہاں پر ایلیمنٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے لی آؤٹس میں ڈائنامک ڈیٹا کو ایلیمنٹر پرو کے پوسٹ اور پورٹ فولیو ویجٹس بغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے ان میں ڈسپلی کروانا سکھائیں گے تو یہ کافی امیزنگ ٹوٹوریل ہے آپ کی ایکسپیرینس میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے ڈیویلیمنٹ ورک فلو میں تو اس ٹوٹوریل کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں پیج پر آ جائیں اور وہاں پر آ کر اس مکمل کورس کو دیکھیں تو شروع کرتے ہیں اس امیزنگ ٹوٹوریل کو اوکے تو شروعات کرتے ہیں اپنے اس امیزنگ کورس کی اور اس کورس میں بڑھنے سے پہلے پہلے ہم جائزہ لے لیں جو کرنٹ انوائرمنٹ ہم نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے ریکوائیٹ چیزیں کیا ہیں ٹیم ہم ایسٹرہ استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی بھی ٹیم استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس ویب سیٹ کے ٹوٹوریل میں اس کو ایسٹرہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ کافی کمپیٹیبل ہے ایلیمنٹر کے ساتھ اور لائٹ ویٹ ہے اس کے بعد ایلیمنٹر اور ایلیمنٹر پرو ہمارے پاس انسٹالڈ اور ایکٹیویٹیڈ ہیں آپ بھی میک شور کریں کہ آپ کے پاس ایلیمنٹر پرو انسٹالڈ اور ایکٹیویٹیڈ ہو اور ایلیمنٹر پرو بائی کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکیپشن میں موجود لنک سے بائی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ لوگوں کے لیے مزید فری ویڈیوز بنانے کے لیے ایفیلیٹ کی صورت میں موٹیویشن ملتی رہے ایلیمنٹر پرو اور ایلیمنٹر انسٹالڈ ہیں اب ایک اور پلگ ان ہم نے انسٹال کرنا ہے جو ہے انویٹو ایلیمنٹس کا انویٹو ایلیمنٹس جانا جاتا ہے اپنی ہائیلی اٹریکٹیو اور پریمیم ٹیمپلیٹس فری میں پروائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ انویٹو آپ کو پتا ہے ایک ویل نون ارگنیزیشن ہے اور یہ پلگ ان ہمیں بنے بنائے فری ٹیمپلیٹس دیتا ہے جو کہ ہم اپنے ایلیمنٹر کے پیجز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ ایسٹرا سٹرائٹس آئٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہائیلی اٹریکٹیو ٹیمپلیٹس فری میں پروائیڈ کرتے ہیں ہم اس پلگ ان کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو استعمال کریں گے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس کو ریڈی میٹ ٹیمپلیٹس کو پیجز کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے اوکے تو اب ہم کیا کریں گے اس کورس میں ایلیمنٹر اور انویٹو کے استعمال کرتے ہوئے ویب سیٹ کو ڈیزائن کرنا پیج بنانا یہ ہم نے آل ریڈی پچھلے کئی ٹیٹوریلز میں بار بار یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اس ٹیٹوریل میں آپ کا کوئی آدھا گھنٹہ اس چیز پر ہی ویسٹ نہیں کریں گے کہ یہ ٹیمپلیٹ کیسے امپورٹ کر رہے ہیں پیج کیسے بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ٹیٹوریل موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ہم کوئکلی اس ویڈیو میں میں یہ ٹائم لیپس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارا آٹومیٹکلی میں آپ کے سامنے ٹائم لیپس کم از کم چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گے کیسے پیجز کریئٹ کیا اور امپورٹ کیا ایدر ویسٹ یہ آپ کو آلیڈی آتی ہیں چیزیں اس کورس کا اصل مقصد آپ کو کسٹم پوسٹ ٹائپس کریئٹ کرنا اور ان کو پھر ایلیمنٹر کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو آپ اس ٹائم لیپس کو دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نہیں تو آپ سکپ کر دیں توٹل اس سیکشن کے اوپر جہاں پر ہم ایکچولی کسٹم پوسٹ ٹائپ کریئٹ کر رہے ہیں اور اس ڈیزائن میں اس ویب سائٹ میں جہاں پر سٹیٹک ڈیٹا ڈسپلیئڈ ہے پورٹ فولیو کا پروجیکس کا ٹیم میمبرز کا وہاں پر ہم ڈائنمک ڈیٹا کسٹم پوسٹ ٹائپس کو کیسے استعمال کرتے ہوئے اور ایلیمنٹر کو کیسے استعمال کرتے ہوئے ہم وہاں پر لے کر آئیں گے اور اس کے لئے کسٹم ڈیزائن کیسے بنائیں گے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو کے ڈیفرنٹ پارٹس میں نیوگیٹ کرنے کے لیے ٹائم کے لنکس ہوتے ہیں آپ ان پر ڈیریکٹلی کلک کر کے بھی ڈیفرنٹ سیکشنز میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو پورا ڈیزائن میں ایک ٹائم لیپس میں آپ کے سامنے कریئٹ کر لیا ہے جس پہ دیکھیں کہ سرویسز کا پیج ہے پروجیکس ہے ٹیم ہے ہوم پیج ہے آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت بنا ہوا کمپلیٹڈ جو ہم نے اب ٹاسک پرفارم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم پروجیکس کے لیے پورٹ فولیو کے لیے ایک کسٹم پوسٹ ٹائپ کیسے کریٹ کریں اس کے لیے ایک پلگن ریکوائیڈ ہے کسٹم پوسٹ ٹائپ کریٹ کرنے کے لیے کسٹم پوسٹ ٹائپ کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں ٹول باکس اور پاڈز اور اس طرح کے دوسرے پلگنز اویلیبل ہیں لیکن ہم ایزیسٹ سلویشن استعمال کریں گے یہاں پر جو کہ کسٹم پوسٹ ٹائپ کریٹ کرنے کے لیے نارملی جو پلگن استعمال ہوتا ہے وہ سی پیٹی یو آئی ہے آپ اس کو بھی انسٹرال کر سکتے ہیں یہ کسٹم پوسٹ ٹائپ بھی کریٹ کرتا ہے اور کسٹم ٹیکسانومیز بھی کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے ہم اس کو انسٹرال اوکے تو اس کے بعد ایک اور پلگن ہمیں ریکوارڈ ہے جو کہ کسی بھی کسٹم پوسٹ ٹائپ کے لیے کسٹم فیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایسی ایف یعنی کے ایڈوانسٹ کسٹم فیڈ اور جب آپ ایسی ایف لکر سرچ کریں گے تو کچھ پلگنز دوسرے بھی اوپر آ جاتے ہیں آپ نے میک شور کرنا ہے آپ یہ ایڈوانسٹ کسٹم فیڈ اس کا ایکن آپ دیکھ لیں اس کے انسٹرال وغیرہ دیکھ لیں آپ یہ پلگن آپ نے انسٹرال کرنا ہے آپ ڈائریکٹلی اگر ایڈوانسٹ کسٹم فیڈ پورا سرچ کریں گے تو یہی پلگن ٹوپ پر آئے گا ہم اسے انسٹرال کر لیتے ہیں اور ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور نورملی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں پلگنز کے رسوسس کے لنکس دے دیتا ہوں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پلگن استعمال ہوئے ہیں اب ہم نے ایک کسٹم پوسٹ ٹائپ کرنی ہے اور اس کے لئے کچھ فیڈ alm کرنی ہے اور میں کیا کروں گا کہ ایک یا دو پوسٹ ٹائپ آپ کو کریئیٹ کرنی اس کورس کے دوران صحب руб каб میں سکھا دوں گا جیسے پورٹ فولیو کے لیے اور ٹیمز کے لیے ہم پوسٹ ٹائپ میں آپ کو throughout پوری کمپلیٹ کرنے سکھا دوں گا ایک میں آپ پر چھوٹ دوں گا کہ آپ بھی اپنی پریکٹس کے لئے اس کو بنا صرف آپ الباب بنا رابط کنٹ پا، دیکھ سکیں پوست ٹائپ بنانے کے لئے آپ سی پی ٹی ڈی یو ائی میں آئیں اور یہاں پر آپ کے پاس یہ انٹر فیس ہے اس سی پی ٹی ڈی ڈی یو ائی کا اس میں سب سے پہلے آپ نے سلگ پاس کرنا ہوتا ہے اس پوست ٹائپ کے لئے جو کہ آپ کی اس پوست ٹائپ کا سلگ بنتا ہے جو کیوریز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے یو ایرل میں استعمال ہوتا ہے، اگر آپ پوست اور پی جز می عائیں، پیجز کی ٹیپ میں آپ دیکھیں گے کیونکہ پوسٹ کا تو نورملی پوسٹ ہی ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں پوسٹ ٹائپ کے آگے اس کا سلگ آ رہا ہے جو کہ ہے پیج اس طرح سے آپ کی بھی اس پوسٹ ٹائپ کا سلگ بنتا ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کو پروجیکٹس دے لیتے ہیں سلگ اس کو پروجیکٹس دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پلورل اور سنگلر لیبل آپ نے دینے ہوتے ہیں یعنی کہ اس پوسٹ ٹائپ کو آپ کیا لیبلز آسائن کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کچھ بھی دے سکتے ہیں پروجیکٹس لکھ دیتے ہیں ہم اور پروجیکٹ اس کا سنگلر کر دیتے ہیں اور ایڈ پوسٹ ٹائپ اوکی یہاں پر ہمارے پاس ایرر آ گیا کیونکہ ہم نے اسی سیم سلگ کا ایک آلریڈی پیج کریئٹ کیا ہوا تھا پروجیکٹس تو وہ ہمارے پاس ایک کنفلٹ آ گیا تو ہم یہاں پر پوسٹ ٹائپ کا سلگ چینج کر لیتے ہیں ہم اس کو پورٹ فولیو کر دیتے ہیں اور پلورل لیبل میں اس کو نیم آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نیم یہ لیبل ہے سمپل اور اس کے بعد پروجیکٹ سنگلر میں اس کے بعد یہ اور اچھا ایرر آ گیا اس کے بعد نیچے والی سکرین بھی آپ کو ایکسپلین کرنا میں بھول گیا تھا اس کو آپ ایکسپلین کر لیتے ہیں اب آپ نیچے نیوگیٹ کریں تو یہاں آپ اس کے کمپلیٹ لیبلز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن مینیو آل آئٹمز اور تمام سو ان جتنے بھی لیبلز ہیں وہاں پر ڈسپلی ہو رہے آپ ان کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس سیٹنگز ہیں جو کہ کچھ ایڈوانسٹ سیٹنگز ہیں موسٹ ایڈوانسٹ یوزرز کے لیے اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو چھیڑیں جس میں جو ہے وہ یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کہ آپ ان کو کہاں شو کروانا چاہ رہے ہیں کہاں نہیں اور اس کے علاوہ ریسٹ اپی وغیرہ میں آپ اس کو ریسٹرک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائی ڈیفارڈ ورڈپیس کا سارا ڈیٹا ریسٹ اپی کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے ایکسیسیبل تو آپ اس کو ریسٹرک کر سکتے ہیں اس پوسٹ ٹائپ کو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کا آرکائیو بائی ڈیفارڈ فالس ہوتا ہے آرکائیو کیا ہوتا ہے کہ جب اس پوسٹ کا سلگ مین براؤس کیا جائے گا تو وہ اس میں جتنی پوسٹ ہوں گی وہ آٹومیٹکلی لسٹ کر دے گا تو ہم نے تو اس کے لئے کسٹم پیج بنایا ہوا ہے تو ہمیں اس کے آرکائیو کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سرچ سے اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفارڈ یہ ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے اگر آپ اس کو سرچ میں نہیں چاہ رہے تو آپ ورڈپیس کی جو ڈیفارڈ سرچ سے آتی ہیں چیزیں اور یہ کچھ کیپیبیلٹی ٹائپ کی سیٹنگز ہیں اس کے بعد ہائیرائریکل ہے ہائیرائریکل اور ہائیرائریکل کا کنسپٹ یہ ہے جیسے پوسٹ ہیں وہ نون ہائیرائریکل ہیں اور پیجز ہیں ہائیرائریکل جن میں پیرنٹ اور چائلڈ کا کنسپٹ ہوتا ہے پیجز میں پیرنٹ پیج بنا سکتے ہیں آپ اور اس کے چائلڈ پیجز بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پیجز کی طرح لے کر چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہائیرائریکل رکھ لیں اس کو ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا سلگ آ رہا ہے ہم نے پورٹفولیو رکھا ہے آپ اس کو یہاں پر کوئی کسٹم ری رائٹ سلگ بھی دے سکتے ہیں بیک اینڈ پر سلگ آپ کا وہ یوز ہو لیکن جو یوئرل میں ری رائٹ ہو رہا ہے اس کے جو لنکس بن رہے ہیں اس میں آپ سلگ اپنی مرزے سے کوئی اور بھی دے سکتے ہیں اور یہ کچھ مزید سیٹنگز ہیں ان کی ڈسکرپشن نیچے ایویلیبل ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں جن میں آپ کو زیادہ اتنا جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آئیکن کے لیے آپ ڈیش آئیکن ورڈپیس کے یوز کر سکتے ہیں جو ورڈپیس کے ڈیفارٹ آئیکنز ہیں ورڈپیس کے ساتھ شپ ہوتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی آئیکن آپ کے پاس سامنے یہ آئیکنز ہیں سارے آپ یہاں سے کوئی بھی آئیکنز چھوز کر لیں آئیکن چھوز کر کے اس کو آپ وہاں پر اس کی سمپلی کلاس نیم آپ نے کوپی کرنی ہوتی ہے یہاں سے آپ کلاس نیم کوپی کر لیں اور اس کو یہاں پر آپ پیسٹ کر لیں سمپلی اور وہ اس پوسٹ آئیپ کے لیے وہ آئیکن آپ کا اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کی کچھ سپورٹس ہیں کہ یہ پوسٹ آئیپ کیا سپورٹ کرے بائی ڈیفارٹ ٹائٹل ایڈیٹر اور فیچر ڈی میں جوتا ہے اس کے لیوہ باقی اس کی یہ کچھ سپورٹس ہیں اور کچھ کسٹم سپورٹ کے لیے بھی فیلڈ اویلیبل ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں اور یہ ٹیکسونومز ہیں ٹیکسونومز بیسیکلی آپ کی یہ پوسٹ میں آپ دیکھیں کیٹیگریز اور یہ جو ٹیکس ہوتی ہیں اپنی پوسٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پر اگر آپ ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس پوسٹ آئیپ کے لیے اس پوسٹ آئیپ کو آرگنائز کرنے کے لیے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو کسٹم ٹیکسونومی کریٹ کرنا سکھائیں گے اس پورٹفولیو کے لیے جو کہ آپ یہاں سے ایڈ ایڈٹ ٹیکسونومی سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم فیچر ابھی تھوڑی دیر لیکچر میں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم سمپلی اس کو کریٹ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں سکسیسفولی ہمارے پاس پورٹفولیو پروجیکٹس کریٹ ہو گئے ہیں آپ کے پاس ٹیب نظر آ رہی ہے اور پروجیکٹس کی ٹیب میں آپ یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں تو ان کو مکلوز کر دوں اور یہاں پر اب آپ کے پاس اس سکرین میں دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کو ٹائٹل دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کانٹنٹ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹر سپورٹیڈ ہم نے اس میں سپورٹس میں ڈالا تھا اور اس کو اور یہاں پر آپ اس کو فیچرڈ ایمیج بھی سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فیچرڈ ایمیج کی سپورٹ ڈال ہوئی ہے تو یہ ایک سٹینڈڈ ڈیفارڈ ڈیشپورٹ ہے سکرین ہے پروجیکٹس ایڈ کرنے کے لیے اب ہم نے کچھ کسٹم فیڈز کرنی ہے کیونکہ ٹائٹل اور ایڈیٹر میں کانٹنٹ تو ہوگا ہی فیچرڈ ایمیج تو ہوگا ہی لیکن ہمیں کچھ کسٹم ڈیٹا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹ کی کمپلیٹی ڈیٹ اور اس کے لیے کوئی سپیسیفک پکچر یا اس سے ریلیٹر اس پروجیکٹ کا یو ایرل یا اس کی کوئی بھی ایسی انفرمیشن جو اضافی موجود نہیں ہے کرنٹ اس وقت وہ ہم اس پروجیکٹس ساتھ جو ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم کسٹم فیڈز کریں گے انہیں ہم کسٹم فیڈز کہتے ہیں کسٹم فیڈز کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ابھی ایسی ایف انسٹال کیا تھا اس میں ہم فیڈز انسٹال کرتے ہیں فیڈز کے لیے سب سے پہلے آپ ایک فیڈز گروپ کریئٹ کرتے ہیں اس گروپ کو ایک نیم دے لیں اور اس گروپ کو آپ کسی پوسٹ ٹائپے ساتھ اسائن کر لیتے ہیں پروجیکٹس میٹا کے نام سے ہم اس گروپ کو نیم دے لیتے ہیں اس گروپ کو نیم دینے کے بعد آپ یہاں سے فیڈز ایڈ کرتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری قسم کی فیڈز اویلیبل ہیں ایک ٹائپ جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ میٹا فیلڈز کا جو گروپ ہے یہ کس پوسٹ ٹائپ کے لیے ڈسپلی ہو آپ یہاں سے مختلف اپشنز چوز کر سکتے ہیں لیکن ہم سیمپل پوسٹ ٹائپ کے ساتھ رہیں گے کہ پوسٹ ٹائپ is equal to پروجیکٹ ہم پروجیکٹ پوسٹ ٹائپ کے لیے اس کو ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں اس گروپ کو اور آپ انڈ کے ساتھ ملٹپل جگہ پر بھی ڈسپلی کروا سکتے ہیں اور باقی اس کے بعد کچھ اس کی کچھ سیٹنگز ہیں ڈیفارٹ اس کا سٹائل کیا ہو اور اس کی پوزیشن کیا ہو آپ نے دیکھا تھا ایسٹرا کے ذریعے جب ہم پیج کو کوئی ایڈٹ کر رہے تھے تو رائٹ سائٹ پر ایسٹرا سیٹنگز آ رہی تھی تو اسی طرح سے آپ اس باکس کو یا تو سائٹ پر لے کر جا سکتے ہیں یا نورملی آفٹر کونٹنٹ آپ اس کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں ڈیفارٹ آفٹر کونٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ اس کو کونٹنٹ کے آفٹر ہی رکھیں اوکے اس کو ایک دفعہ پبلش کر لیتے ہیں اور پبلش کرنے کے بعد اب ہم فیلڈز ایڈ کر لیتے ہیں پروجیکٹ میں نورملی کیا فیلڈز ہیں یہاں سے اگر فرنٹنٹ سے دیکھیں ہم پروجیکٹس کی ٹیپ کو براوس کریں تو یہاں تو کوئی انفرمیشن خاص وہ موجود نہیں ہے سیمپل ایمیجز ہیں ہم خود سے فیلڈز کر لیتے ہیں سب سے پہلے فیلڈ کو لیبل دینا ہوتا ہے آپ نے اس کو کوئی لیبل دے لیں اس کو میں کہہ لیتا ہوں let's suppose client name کہہ لیتا ہوں اور جب آپ فیلڈ کو کوئی لیبل اسائن کرتے ہیں تو فیلڈ نیم میں آٹومیٹکل آپ کے پاس اسی لیبل سے ایک فیلڈ نیم جنریٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ ہمیشہ اپنی ایک پریفکس کے ساتھ سیو کریں کیونکہ یہ اس کا کنفلیکٹ ہو سکتا ہے کسی دوسرے پلگن یا تھیم کی بنائی گئی کسٹم فیلڈ کے ساتھ تو آپ بہت جنریٹ نہ رکھیں آپ اس کو پریفکس کریں ہم اس کو ڈبلی پی ایسی کے ساتھ پریفکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ یونیک رہے اور اس کو پھر یہ ڈیٹا بیس میں یہ کسی دوسری ویلیو کے ساتھ کنفلیکٹ نہ ہو سمپلی آپ نے اس کو انڈر سکوز استعمال کرنے ہیں کوئی سپیشل کریکٹر سپیسیز استعمال نہیں کرنی یہ ڈسکرپشن میں ساتھ بتایا گیا ہے اب آپ چوز کرتے ہیں فیلڈ ٹائپ یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کے پاس کافی قسم کی فیلڈ ٹائپس موجود ہیں جو آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں ہمیں اس کو سمپل ٹیکس رکھتے ہیں ہم اس کو اور اگر آپ یہ ریکوائیڈ کو انیبل کر دیتے ہیں تو یہ فیلڈ ریکوائیڈ ہو جائے گی اور اس میں ویلیو اگر سبمیٹ نہیں کرتا یوزر تو وہ پروجیکٹ پبلش نہیں ہوگا پلیس اولڈر میں آپ یہاں پر پلیس اولڈر دسپلے کروا سکتے ہیں جو فیلڈ میں نارملی آپ ایش ٹی ایمل سی ایس 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 ایش ٹی ایمل میں فارم کی فیلڈ میں آپ پلیس اولڈر جو استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے یہ پلیس اولڈر ہوگا اور سوہن اس کی کچھ مزید سیٹنگز ہیں جن کو آپ ایکسپلور کریں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم نیکس فیلڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم کہہ لیتے ہیں پروجیکٹ ویب سائٹ اور اسی طرح سے اس کو پریفکس کریں گے اپنی کی ورڈ کے ساتھ ڈبلی پی ایس ای انڈرسکور اوکے اور ٹیکس کے بجائے اب ہم یو ایرل سیلیک کر لیتے ہیں باقی سیٹنگز کو نہیں چھوڑتے ان کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اوکے اگین نئی فیلڈ آئیڈ کرتے ہیں کلائٹ نیم پروجیکٹ ویب سیٹ ہو گئی اور اب ہم ایک اور فیلڈ کر لیتے ہیں کمپلیٹی ڈیٹ اور اس کو بھی پریفکس کر لیں گے اس کے بعد اس کی فیلڈ ٹائپ یہاں سے چوز کرتے ہیں ہم جیکوری کا ڈیٹ پکر یہ ایک ڈیٹ پکر آجائے گا آپ کے پاس یہاں سے آپ اس کا فورمیٹ بتا سکتے کس فورمیٹ میں ڈیفرنٹ فورمیٹ ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ کے لیے اس کے بعد یہاں سے کچھ مزید سیٹنگ ہیں اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایک نئی فیلڈ آئیڈ کرتے ہیں اس کو رہا ہوں اس میں ایک اضافی ایمیج کی ضرورت ہے مجھے تو میں اس کو پروجیکٹ بینر کہہ لیتا ہوں اور اس کو بھی پریفکس کر لیتے ہیں ہم اپنے کیوئرڈ کے ساتھ چونکہ میں ہیڈر میں بیگرونڈ کے طور پر استعمال کروں گا اپنے اس ڈیزائن میں اوکی یہاں سے اب اس کی فیلڈ ٹائپ چوز کرنی ہے ٹائپ میں آپ کے پاس ایمیج چوز کرنے کی اپشن ہوتی ہے یہ ایمیج آپ کے پاس ہے کانٹنٹ کے اندر ایمیج اور اس کی کچھ مزید سیٹنگز ہیں آپ یہاں پر ایمیج ایرے لے سکتے ہیں ایمیج ایرے لے سکتے ہیں ہمیں ایمیج ایرے چاہیے سیمپل ایرے نہیں چاہیے اور یہ اس کا پریوی سائز جو آپ بیک اینڈ پر صرف نظر آئے گا اور اس کے بعد باقی اس کی سیٹنگز ہیں آپ مینیموم اور میکسیمم ویٹھ اور ریزولیشن اور سائز وغیر ایڈ جس کر سکتے ہیں اللہ آؤٹ فائل ٹائپ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی فائز آپ اللہ کر نا چاہ رہے ہیں اگر آپ کچھ پاس نہیں کرتے تو ڈیفال ورڈ پیس کی ہوں گی اوکی تو آئی ٹھنک یہ کافی فیلز ہیں اناف ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور جب بھی آپ کسٹم فیلز یا کسٹم پوس ٹائپ کر لیتے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے سیٹنگز میں پرما لنکز میں آنا ہے اور سیف چینجز کر دی ایک دفعہ آپ پرما لنکز کو ایک دو دفعہ سیف کر لیں تاک کہ آپ کے پاس کوئی 404 اور نوٹ فاؤنڈ کے پیجز کا نہ آئے اوکے اب یہاں پر ریلوڈ کرتے ہیں اس پیج کو اب اس پیج کے اوپر ہم نے ہوم پیج کے اوپر چل جاتے ہیں اس پیج کے اوپر بعد میں آتے ہیں یہاں پر ہم نے اب اپنے وہ پروجیکٹ ڈسپلے کروانے ہیں جو ہم بیک اینڈ سے کریں گے اپنی پروجیکٹ کی کسٹم پوسٹ ٹائپ کو استعمال کرتے ہوئے تو کچھ پروجیکٹ سے اٹھ کر لیتا ہوں سمپلی پروجیکٹ کو ٹائٹل دیتا ہوں انجیو ایپسیٹ فور ایپی ڈبلیو اوکے یہاں پر کچھ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں پیس کر دیتا ہوں اوکے اور یہ دیکھیں آپ ایڈیٹر کے بلکل ٹھیک نیچے آپ کے پاس آپ کی کسٹم فیلڈز آ رہی ہیں جو آپ نے create کی ہیں کلائنٹ نیم میں آپ کلائنٹ نیم پاس کر دیتے ہم کوئی ویب سائٹ میں کوئی یوریل دیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر بڑا خوبصورت کلینڈر آ رہا ہے جو اکوری کا یہاں سے اپ ڈیٹ پک کر لیں اس کے بعد پروجیکٹ بینر میں ہم ایک ایمیج لگا لیتے ہیں سیمپل اور اس کو فیچرڈ ایمیج بھی لگا لیتے ہیں اکی فیچرڈ ایمیج بھی لگ گیا ہمارے پاس اب اس کو پبلش کر دیتے ہیں یہ سیکسیسفولی ہمارے پاس ہمارا ایک پروجیکٹ پبلش ہو گیا اب اگر آپ اسے براوز کریں تو آپ دیکھیں گے بڑا نہائی سیمپل سا لی اوٹ ہے جو کہ کسی طرح سے بھی اٹریکٹیو نہیں ہے اور اس کو ہم ایلی منٹر کے ساتھ ڈیزائن کریں گے اب تھوڑی دیر میں اور اب میں کچھ مزید پروجیکٹ ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ان کو ڈسپلی کروانے کی طرف چلتے ہیں اوکے تو کچھ پروجیکٹ میں نے یہاں پر کر لیے ہیں اب ان کو فرنٹ اینڈ پر ڈسپلی کروانے سے پہلے ہم ایک اور چیز سیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی کسٹم پوسٹ ٹائپ میں ایڈ ایڈ ٹیکس اونمی کے اوپر یعنی کہ جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ پوسٹ کے لیے دیکھیں کٹیگریز اور ٹیگ کی اپشن ہوتی ہے تو ہم اپنے پروجیکس کے لیے بھی کٹیگریز کر لیتے ہیں کہ اس پوسٹ ٹائپ کے لیے بھی ہم ٹیکس نومی کرتے ہیں جس کے اندر پھر پروجیکس کو اگر آپ کے بڑھتے ہیں کل کو دو چار پانچ دس سے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو سوٹ آؤٹ کرنا اور ان کو پریزنٹ کرنا اچھے وے میں آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا تو یہاں پر اسی طرح سلک دیں گے آپ اس کو سلک دے لیں اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ ٹائپ اس کو کہہ لیتے ہیں اس کو پلورر لیبل اور سنگلر اور اس کو آپ ڈیریکٹ لی یہی سے اٹیچ بھی کر سکتے ہیں پروجیکٹ کی پوس ٹائپ کے ساتھ اور یہاں پر اس طرح اس کی ڈسکرپشن اور ایچ ایوری لیبل جس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کی اس طرح سے سیٹنگز پبلکلی کی اور اس طرح سے دوسری ایڈوانس سیٹنگز ہیں ان کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈر وائز that's it add taxonomy taxonomy add ہو گئی اب جب آپ پروجیکٹ کی ٹائپ پر ماؤس آور کریں گے دیکھیں اب آپ کے پاس ٹائپ ٹائپ پہ آ رہی ہیں تو اب ہم ان پروجیکٹ کو ٹائپ بھی ایس پروجیکٹ میں آتے ہیں اور اب ان پروجیکٹ کو کوئی نہ کوئی ٹائپ آسائن کر دیتے ہیں logo ڈیزائن ہے edit کر لیتے ہیں ان کو اوکی تو یہاں سے آپ دیکھیں پروجیکٹ ٹائپ کی آپ کے پاس آ رہی ہے اوکی سوری یہاں پر ایک گڑ بڑ ہمارے پاس کیا ہوئی ہے اس کی settings میں ہم نے اس کو hierarchical نہیں رکھا جو آپ کی post کی categories ہوتی ہیں یہ تیکسونومی ہوتی ہے یہ hierarchical ہوتی ہے اس میں parent child والا concept ہوتا ہے ہم نے اس وقت taxonomy create کر لی ہے اس طرح کر رہی ہے جیسے post کے tags کام کر رہے ہیں جن کا parent child کا concept نہیں ہوتا اب ہم دوبارہ cpt ui میں جاتے ہیں register types and taxes میں آتے ہیں taxonomy جو registered ہے اس کو اب ہم edit کر لیتے ہیں اور edit کر کے ہم اس کی ایڈوانس settings میں آتے ہیں اور hierarchical کو ہم اب یہاں پر true کریں گے تاکہ یہ categories کی طرح کام کریں save کرتے ہیں دوبارہ projects کی tab میں آتے ہیں اور اب اس کو edit کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس select option آ رہی ہے اور اس کو parent کی sub category یا sub type بنا سکتے ہیں تو ہم quickly ان کو edit کر کے ان کو appropriate categories یا types جن کو ہم کہہ رہے ہیں assign کر دیتے ہیں تو اب ہم ان کو front end پر display کر واتے ہیں front end پر display کر وانے کے لیے ہم اپنے اس page کو ایک دفعہ ریلوڈ کر لیں elementor کو تاکہ تمام جو database related چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس update ہو جائیں سکرین میں اور پھر ہم ان کو استعمال کر سکے اس کے لیے سب سے پہلے اب یہاں پر اس پورٹ فولیو والے section میں تو اب یہاں پر ہم نے اپنا ویژٹ لگانا ہے چاہے وہ پوس اب دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں پورٹ فولیو اور پروجیک سے ریلیٹی elementor پرو میں بیلٹ ان بھی ایک پورٹ فولیو کا ویژٹ ہے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں بجائے اس کے ہم پوس کو دیکھ پوس کو ہم پھر وہ team اور یا دوسری مقصد کے لیے استعمال کرنا اس میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم یہاں پر سی elementor پرو کے ویژٹ کے سیکشن میں ہے تو آپ دیکھ پورٹ فولیو کا ملے گا اس کے لیے پورٹ فولیو کے ویژٹ کو لگانے سے پہلے میں یہاں پر ایک inner section insert کر لیتا ہوں تاکہ اس inner section کے اندر ہم اس پورٹ فولیو کے ویژٹ کو لگائیں اور اس کو پھر اگر آپ نے کسٹمائز کرنا ہو آپ کے لیے easy ہوگا پورٹ فولیو سیلک کریں گے تو اس کی یہ تو لی آؤٹ کی ٹیب ہے اس کی کوئری کی ٹیب میں آپ نے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے چھوز کرنی ہے اپنی پوسٹ ٹائپ جو کے ہے پروجیکٹ کی اور یہاں سے آپ پروجیکٹ کو کسی term وائز بھی ڈسپلی کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ آپ صرف ڈیزائن سے ریلیٹیڈ شو کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں صرف ڈیزائن سے ریلیٹیڈ صرف کسی ایک کٹیگری سے ریلیٹیڈ تو ہم اس پورٹفولیو کے ویڈٹ کا ہی ایک اور مزیدار فنکشن استعمال کریں گے اس سے پہلے یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ نا چاہیں مزید کسٹمائز کرنے کے لیے لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے فیلٹر بار اس کو شو کریں اور ٹیکسون وں بھی سیلیکٹ کریں پروجیکٹ ٹائپ کی اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ٹاپ پر آپ کی جو بھی وہ کٹیگریز ہیں یا پروجیکٹ ٹائپ ہیں وہ آ رہی ہیں اور جب کسی ٹائپ پر کلک کیا جائے گا صرف اس ٹائپ کے پروجیکٹ پڑے خوبصورت انداز میں آپ کو نظر آئیں گے دیفرنٹ ویب سیٹس کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں اب ایک تو ڈیٹا ڈینامک آ رہا ہے ہمارے ورڈپس کے ڈیش بور سے کسٹم پوس ٹائپ سے اور دوسرا اس کے اوپر فیلٹر بھی ایری مینٹر پرو کے سویجٹ میں موجود ہے اس کے میں آپ مزید سٹائل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں رو اور کولم میں گیپ لے کر آنا چاہیں آئیٹم آور لے کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو بلیکش میں لے جاتے ہیں تاکہ اور تھوڑا سا خوبصورت لگے اور اس کے کلک کے اوپر اس کی سنگل پوس ٹائپ اوپن ہوگی اس اور اس کی آپ ٹائپ اگر آپ کر چاہیں اور اب جس وقت ہم اس ویجٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں اب اس کا بار کا بیگ گراؤنڈ کلر یا بورڈرز وغیرہ کی بار کی کوئی اپشن نہیں ہے اس کو اگر آپ نے کسٹمائز کرنا ہے تو آپ کو مینویلی کسٹم سی ایس کے ذریعے کرنا ہوگا جو کہ آپ بڑا ایز لی کر سکتے ہیں آپ ایڈوانس کے سیکشن میں جا کے کسٹم سی ایس ایس میں اپنی کوئی سپیسیفک کلاس اسے لگا کر اس ویجٹ کو لگا کر اور پھر اس کو ایکس کر کے آپ اس کے اوپر سٹائلنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم ڈی فار کے ساتھ ہی جاتے ہیں آئیٹم میں آپ بورڈر ریڈیس ایڈجس کر سکتے ہیں تمام آئٹم کا آئٹم 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 کر سکتے ہیں اوکی یہ اناف ہے اور یہ ویو آل کے بٹن کے اوپر ہم اپنا جو پروجیکس کا پیج ہے اس کو لنگ کروا لیتے ہیں تاکہ ویو آل جب یوزر کرے تو ہمارے پروجیکس کے پیج کے اوپر چلا جائے اور اسی طرح سے پیجز میں آ کر پروجیکس کے پیج کو بھی ریفلیک کر لیتے ہیں اس میں ہم اسی ویجٹ کو لگا لیتے ہیں یہ میں صرف جو ہے وہ ہم اس کی کاؤنٹ وغیرہ انکریز کر لیتے ہیں کہ آپ زیادہ پروجیکس رسپلے کروا سکیں یہ تو سب سے پہلے اس کو جو پیڈنگ ملی ہوئی ہے اس کو ہم کم کریں اور یہاں سے باقی سیکشن کو ریموو کر دیتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم پیسٹ کر لیتے ہیں اور ویو آل کے بٹن کو یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کمپلیٹ پروجیکس دسپلے کروا دینے ہیں اس پر دیکھیں پوست پر پیج یہاں یہ آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں جتنے بھی سو ان آپ کے پاس ہوں گے آپ ان کو لسٹ کروا سکتے ہیں آپ پروجیکس کے اس پیج کے اوپر بجائے اس کے آپ ایک ہی ویجٹ میں یہ فیلٹر بار لے کر آنے کے بجائے آپ سمپلی جب آپ کے پاس پروجیکس زیادہ تعداد میں ہوں تو آپ یہ پر فیلٹر بار شو کروانے کے بجائے آپ سمپلی ہر ایک باکس میں کسی سپیسیفک کٹیگری سے ریلیٹیڈ پروجیکس شو کروا دیں اور اس کے اوپر میں آپ کر کے دکھا دیتا ہوں تاک کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے پہلے ہم یہاں پر ٹائپ پر ہیڈنگ سچینج کر دیتے ہیں اس میں ہم صرف ڈیزائن سے ریلیٹیڈ پروجیکس دیسپلی کروا دیتے ہیں قیری میں آپ آئیں گے include by term اور project type design اس ہی کو آپ ڈپلی کے جائیں اور rename کرتے جائیں آپ کو idea ہو گیا ہو گا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں سے اس کی query change کر لیں design کے بجائے اس میں آپ development کر لیں اس طرح سے so on آپ اپنے اس project کے page کے اوپر different projects زیادہ تعداد میں شو کروا سکتے ہیں اس کی padding تھوڑی تھوڑی کم کر دیتے ہیں اوکی update اب ذرا project tab میں آئیں home page پر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے لگایا ہے اس کا preview آپ کے پاس آپ کے dynamic projects یہاں پر آ رہے ہیں اور projects کی tab میں آپ آئیں گے یعنی کہ project کے page کے اوپر پر تو آپ کے پاس پر project س س آ رہے ہیں آپ اس کا style کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں category left side پر لے جائیں جو بھی آپ کے design میں آ رہا ہو آپ اس کو خوبصورت استعمال کریں گے اور اس post type کے لیے جو single post کا single project layout ہے اس کو ہم کسٹمائز کریں گے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے لیے کسی بھی template کے لیے آپ کو پتا ہے elementer کے theme builder میں آپ آتے ہیں اور اب ہم single type template کو بنانا چاہا رہے ہیں یعنی کہ جو project type ہے project type post ہے اس کی single post open کے اوپر ہم template بنانا چاہا رہے ہیں اس کے لیے single کو select کریں اور آپ post type سے select کریں project اور اس کو name دے لیتے ہیں single project سے name دیتے ہیں اور create template پر klik کرتے ہیں اور اب آپ کے پاس کمپلیٹ پاور ہے اب آپ اس page کے اوپر جو بھی design کریں گے وہ آپ کے پاس یہاں پر reflect ہوگا اور اب ہم نے custom fields create کی ہیں وہ بھی استعمال کرنا سکھتے ہیں کہ dynamically کسی بھی post type سے related جو data ہے وہ ہم کیسے fetch کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے جو design میں آ رہا ہے میں quickly بناؤں گا آپ کو دکھاتا ہوں ہم اسی طرح کریں گے جیسے پروجیکس کے page کے اوپر header آ رہا ہے میں اس کو کپی کر لوں بجائے اس کے بار بار بنانا پڑے اس کو کپی کرتے ہیں اور یہاں پر جہاں portfolio لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم actual جو اس post کا title ہوگا اس کو لے کر آنے کے لیے آپ کسی بھی elementor کے جب text کے paragraph کے image کے button کے value والے جہاں پر آپ کوئی value enter کرنی ہوتی ہے وہاں پر ایک پاس value enter کرنے کے لیے text box وغیرہ available ہوتا ہے ایک ہی آپ کے پاس ایک چھوکٹا سا dynamic tags کا icon بھی ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ elementor کی power کو استعمال کرتے ہیں اور dynamic data pull کر سکتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ post related data آپ کے پاس top پر آ رہا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر post title چاہیے اب post title آپ دیکھیں automatically یہاں پر جو recent post تھی وہ آپ کے پاس project کی اس کا title آپ کے پاس آ گیا اور اس کے بعد next ہم یہاں پر ایک section create کرتے ہیں اور دوسری بات اس کے background میں یہ دیکھیں یہاں پر static image جا لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس post type کے لیے ایک banner کی field specific بنائی تھی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک dynamic tag استعمال کریں گے اور یہاں پر آپ یا تو post کا feature image display کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک option ہے وہ bhi dynamic ہی ہے post کا feature image بھی موجود ہے یا آپ acf کی image field استعمال کریں گے اب چونکہ ہم نے advanced custom fields استعمال کیا ہے تو acf کی آپ کے پاس options automatically dynamic data میں آنا شروع ہو جاتی ہیں acf image کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد دوبارہ سے اس ranch icon پر کلک کریں گے اور اب بینر دیکھیں automatically آ جائے گا اور آپ اس کا کوئی fallback image بھی define کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں پر image نہیں لگایا ہے یا کسی وجہ سے image load نہیں ہوا ہے تو fallback image جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ image default کے طور پر display کروا دو اور اس کے اوپر آب overlay کر لیتے ہیں تھوڑا dark color کا تاکہ text prominent ہو ہمارے پاس اگر 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 یہاں پر اس section میں ہم post کا actual content لے آتے ہیں اور right side میں اور اس title کو بھی میں ذرا left line کروں اور title کے لیے بھی دو column create کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس کو 25% width دیتے ہیں اور اس کو 25% width دیتے ہیں اوکے اور اس کے علاوہ آپ post سے related data post info بھی کچھ display کروا سکتے ہیں یہاں time وغیرہ comments بھی display کروا سکتے ہیں آپ comment form بھی ہم لگا لیتے ہیں اس کے اوپر اور اس کا styling آپ کر لیں اوکے اور اس کے علاوہ یہ جو content کا column ہے اس کو ہم کچھ padding extra دے دیتے ہیں top bottom سے اوکے اب یہاں پر right side پر آپ کو یاد ہو گا میں اگر کسی project کو edit کروں تو یہاں پر ہم نے کچھ fields create کی تھیں اب ان fields کی values کو ہم نے وہاں پر display کروانا ہے وہاں پر جانے سے پہلے میں custom fields میں آ کر ایک field مزید add کر لیتا ہوں چونکہ میں سمجھ رہا ہوں یہاں پر required ہے ضروری ہے مجھے لگ رہی وہ ہے client logo یا اس client کی کوئی picture وغیرہ اس کو ہم image رکھیں گے یہاں سے آپ اس کی باقی کی settings کر سکتے ہیں maximum اس کو 1024 by 1024 کر دیتے ہیں دا کہ کوئی بہت بڑی client کی میں جامل out نہیں کریں گے اور ان کی positions کو آپ adjust کر سکتے ہیں اوکی تو اب میں projects میں واپس آؤں اور کسی project کو edit کر وں جیسے یہ logo design والا ہی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر client logo کے option آگئی ہے تو میں یہاں پر client logo لگا لیتا ہوں جو میں ایک desktop پر save کیا ہے simple simple سی picture ہے update اوکی تو واپس آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اب ہم ایک inner section create کرتے ہیں تاکہ ہم data تھوڑا منظم کریں گے اس میں اور اس کو سب سے پہلے تو اس میں ہم image لگا لیتے ہیں client کی اس کے لیے آپ simple image کا element اب آپ ڈیفرنٹ دوسری میٹا فیڈز ڈسپلے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں ہیڈنگ کا میں ایلیمنٹ لیتا ہوں اس میں میں کہہ لیتا ہوں کلائنٹ کا نیم ہم نے یہاں پر فرض کریں پاپولیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ڈینامک ٹیکس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں ایسی ایف فیلڈ کی کونسی کلائنٹ نیم اوکی اس کو سینٹر لائن کرتے ہیں سٹائل کرتے ہیں تھوڑا سا ایڈنگ کا سائز بھی کم کرتے ہیں اوکی اس کو تھوڑا سا بیگرونڈ سٹائل دیتے ہیں اوکی ای ٹھنک کلر وائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بورڈر میں باکس شیڈو دیتے ہیں اوکی اور اس کو بوٹم سے تھوڑی پیڈنگ دے لیتے ہیں اوکی ایک تو کلائنٹ کا نیم آگیا ہمارے پاس اور کیا چاہیے ہمیں اس کی ویب سیٹ کا لنک اور کمپلیٹی ڈیٹ کمپلیٹی ڈیٹ ڈسپلی کروانے کے لیے ہم سیمپل ہیڈنگ کا ہی زہرہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ سیمپل ٹیکسٹ ہی ہے اس کو ذرا اس کے اندر رکھنا ہے ہم نے اس کے لیے میں ذرا اسی کو ڈپلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر اب کلائنٹ ڈیم کی بجائے کمپلیٹی ڈیٹ آ جائے گی ایڈوانس میں آپ اس کے بیفور اور آفٹر کوئی ٹیکسٹ یا فار بیک بھی لگا سکتے ہیں آگ کے پاس کمپلیٹیڈ گئی ہے ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کی اب ہم تھوڑی سی سٹائلنگ کر لیتے ہیں فونٹ سائز اس کا کم کر لیتے ہیں اور اب ہم نے اس اس پروجیکٹ کا جو لنک ہے اس کے اوپر یوزر کو لے کر جانا ہے اس کے لیے سیمپلی ہم بٹن کا ایلیمنٹ استعمال کریں گے ایلیمنٹر کا ہم ذرا نیویگیٹر ہون کر لیں تاکہ یہ جو ہمیں مشکل ہو رہی ہے ایلیمنٹس کو پلیس کرنے میں اس سے ہم ذرا باہر آ جائیں اوکے اور اس کے بعد اس کو ہم فول ویٹس کر لیتے ہیں کلک ہیر کی بجائے وزید پروجیکٹ ویب سیٹ اور اس کو آپ سٹائل کر سکتے ہیں یہاں سے ایک تو ڈیفارڈ سٹائلز ہیں انفو سکسس اور ڈینجر اور وارننگ بغیرہ یہ ڈیفارڈ سٹائل ہوتے ہیں آپ کے پاس جو کہ نورملی بوسٹ ریپ میں آپ کو ملتے ہیں تو آئی ٹھنک یہ ٹھیک ہے کلر یا کو اپنی تھیم کے حساب سے ہی رکھ سکتے ہیں ڈیفارڈ جو کہ چلتا آ رہا ہے اس میں کلر سکیم ڈیفارڈ سٹ ہے اور اب جو کام یہاں پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لنک آپشن میں یہاں پر اب ویلیو ہم نے وہ ڈائنمک پول کرنی ہے سمپلی ڈائنمک ٹیگ ایسی ایف فیلڈ اور پروجیکٹ ویب سائٹ فال بیک میں ہم ہیش سائن پاس کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیفارڈ یو ایل میں یہ ویلیو ہمارے پاس چلی جائے اور اب تھوڑی سی اس کی سٹائلنگ کرتے ہیں اس کو سٹائل میں آتے ہیں اور بورڈر ریڈیس اس کو فائیو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹاپ سے مائنس میں مارجن دیں گے اور یہ اوپر چلا جائے گا آور لائپ کرے گا اور ایک خوبصورت ایفیکٹ اور سٹائل ہمیں دے گا تو آئی ٹھنگ یہ اتنا کافی ہے اور اس کے بعد اس کے موشن ایفیکٹس میں اسے سٹیکی ٹاپ کر دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھئے ساتھ سٹیک کرے گا اور بڑا خوبصورت ایک ایفیکٹ ہمیں دے گا اور اوکے تو آپ دیکھیں بڑا خوبصورت اور نائس ایفیکٹ اب آپ کے پاس ہے اس کو ذرا اپ ڈیٹ کریں اور ایکچوالی پروجیکٹ کا پریویو لیں ری لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس فیلحال ایک ہی گڑ بڑ ہے اور وہ ہے اس آہ 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 سوری ہم نے پروجیکٹ دوسرا اوپن کیا ہوا ہے یہی ایمج لگا ہے اس کو بیگراؤنڈ پر اب آپ دیکھیں اس کا ٹائٹل آ رہا ہے ساری وہ ڈیٹیل آ رہی ہے اور یہاں پر یہ وہ ساری ڈیٹیل جو ہم نے اینٹر کی تھی پروجیکٹس میں آئیں اور یہ وش بی کو اگر اوپن کریں گے تو آپ کے پاس وہ دیکھیں وہ بیگراؤنڈ ایمج وغیرہ وہ یہ سارا کچھ آ رہا ہے اب آپ کے پاس پروجیکٹ کی ایک بڑی خوبصورت لی آؤٹ ہے جس کو آپ اب استعمال کر سکتے اور یہ میں نے تو آپ کو ایک ایگزمپل دی ہے آپ اپنی ڈیزائن اور کریٹیوٹی کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا ڈیزائن اب بنا سکتے ہیں ڈائنمک ڈیٹا کیسے پول کرنا ہے ڈیزائن کیسے اپلائی کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ڈیزائن کیا ہو اور یہ چیزیں کیا ہوں یہ آپ کی اب اپنی کریٹیوٹی اور اپنی ایکسپیرینس اور آپ کے پاس جو ڈیزائن موجود ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس میں ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور آئی ٹھنک اب آپ کو کام سارا سمجھ میں آ گیا ہے ایزی ہے اب لاسٹ ٹاسک ہم نے ایک پرفارم کرنا ہے کہ میں ایک نئی پوسٹ ٹائپ ریجسٹر کروں گا یہ تو میں نے آپ کو ایلی مینٹر کا پورٹ فولیو کا ویجٹ استعمال کرنا سکھایا ہے لیکن میں اب آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ ایلی مینٹر کے پوسٹ کے ویجٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا کسٹم لی آؤٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور اس میں کسٹم پوسٹ ڈسپلی کروا سکتے ہیں کیونکہ نورملی آپ دیکھتے ہیں آپ کو جو ڈیزائن ہے ایلی مینٹر کی پوسٹ کے ویجٹ کا اس کو کوئی آپ زیادہ کسٹمائز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کا لی آؤٹ یا جو ہے وہ کچھ مزید اس میں آپ سوشل آئیکن جیسے دیکھتے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے کسٹم پوسٹ ٹائپ یو اے میں آتا ہوں اور سمپلی ایک پوسٹ ٹائپ ریجسٹر کرتا ہوں نہیں اس کو میں کہہ لیتا ہوں ٹیم اوکے ڈیش آئیکن سے کوئی آئیکن چھوز کر لیں یہ ایٹنگ زیادہ اپروپریٹ ہے اس میں کوئی ٹائپ بغیرہ نہیں ہے اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیم آپ کی ایک سوری ہم نے وہ پیج بھی کریٹ کیا ہوا ہے تو ٹیم میمبر اس کو کر لیتے ہیں ٹیم اوکے آئیکن کا یور آسوری کلاس اوکے تو اب ٹیم میمبر بھی آپ کے پاس آگئی اور اب ان کے لیے کسٹم فیڈز گروپ بھی ہم نے کریٹ کرنا ہے اب سمپلی ہم نے ان کے سوشل آئیکن کے لیے جو اس کا ایک تو ڈیزگنیشن کر لیتے ہیں دوسرا پکچر فیچر ڈی میں جا جائے گی ان کا نیم جو ہے وہ پوسٹ کے ٹائٹل میں چلا جائے گا اور باقی کسٹم میٹا جو اس کے سوشل لنکس اگر آپ نے ان کے ڈسپلی کروانے آئے کچھ اور انفرمیشن اس کے فون نمبر یا اس کی پرسنل ویب سیٹ اس کے لیے ہم کچھ فیڈز کریٹ کر لیتے ہیں موسیقی اس کو پابلش کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ فیڈز کریٹ کر لیتے ہیں ایک سمپل ٹیکسٹ ہے جس میں ہم اس کی ڈیزگنیشن ٹائپ کر دیں گے باقی اس کا فیس بک یوریل لنک ڈنک ٹویٹر ڈریبل اور ویب سیٹ یوریل یہ کچھ اس کے میٹا باکس کے لیے ہم نے کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈسپلی کہاں کروانا ہے ٹیم کی پوسٹ ٹائپ کے اوپر اوکے اور اب ہم ٹیم میمبرز میں آتے ہیں ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں ہم یہی سے نیم کوپی کرتے جاتے ہیں جو کہ سٹیٹک یہاں پہ ٹائپ ہوئے تھے فیچڈ امیج سیٹ کرتے ہیں فیچڈ امیج بھی یہاں پر آرڈی اپلوڈیڈ ہیں ہم انہی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈیزگنیشن یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں فیس بک یوریل اس کا سیمپل ایش دے دیتے ہیں ایش ہیش اور ہیش اور ہیش کیونکہ ابھی کوئی ایکچوائی ڈیٹا نہیں ہے یہ ہمارا پبلش کرتے ہیں اور اس طرح سے میں باقی کے ٹیم میمبرز بھی پبلش کر لیتا ہوں اوکے تو سارے ٹیم میمبرز میں نے یہاں پر ایڈ کر لیے ہیں اب باری ہے ان کو ڈسپلی کروانے کی ڈسپلی کروانے کے لیے اب پیجز میں آئیں گے اور ٹیم میمبرز کا جو پیج ہے اس کو ہم ایلیمنٹور سے ایڈٹ کریں گے اور یہاں پر اس پیج کو میں اوپن رہنے دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو سٹائل کو دیکھ سکیں ریلوڈ نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر ہم نے اس ویجٹ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر تو سٹیٹک صرف کولم بنے ہوئے ہیں اس میں ایمیج کی فیلڈ لگی ہوئی ہے اور یہ کچھ ہیڈنگ وغیرہ کو استعمال کر کے ٹیکس کا ڈیٹا آپ کے پاس لگایا گیا ہے میں ذرا ان کو اگر ڈیلیٹ کر لوں اور یہاں پر اگر ہم پوست کا ویجٹ لے کر رہے ہیں ایلیمنٹر پرو کا تو یہاں پر کوئری میں ٹیم میمبرز اوکے اب اس میں آپ کے پاس لیمیٹیشنز ہیں لیمیٹیشن کیا ہے کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ آپ کا ایسا نہیں ہے اگر آپ کچھ حد تک ایسا لے بھی آتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں اس کی ایکسپٹ ختم کر دیتا ہوں اور ریڈ مور ختم کر دیتا ہوں اور ٹیمز بھی یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے سٹائل میں اس کو سینٹر لائن کر دیتا ہوں اور کانٹنٹ میں ایمیج میں فول سائز کر دیتا ہوں اور شو ون کر دیتا ہوں یا انکریز کرتا جاتا ہوں انلیس جب تک وہ ہمارے پاس پوری ایمیج ڈسپلی نہیں ہو جاتی اوکے تو یہ کسی حد تک سٹائل آپ کا آ گیا اور کولمز بھی فور کر دیتا ہوں اوکے لیکن یہاں پر آپ کی ڈیزنگنیشن نہیں ہے ان کے سوشل یو ایریلز نہیں ہیں ان کو اگر آپ میٹا میں دیکھیں تو میٹا میں آپ کے پاس صرف کچھ سپیسیفک ہوتی ہیں آوثر ڈیٹ ٹائم کمنٹس وغیرہ اس میں آپ کے پاس وہ کسٹم اے سی ایف کی فیڈز کو ڈسپلی کروانے کی اپشن نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آپ کو ایک پلگن کا سہارا لینا پڑتا ہے جو ایلیمنٹر کے پوست کے ویجٹ کے لیے سکنز میں ایک نئی سکن ایڈ کر دیتا ہے کسٹم کی اور اس میں پھر آپ اپنی مرضی سے لی اوٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے پلگنز میں آئیں ایڈ نیو پر کلک کریں اور یہاں سے سرچ کریں ایلیمنٹر کسٹم سکن یہ آپ کے پاس پلگن آ جائے گا اس کو انسٹرال کریں آئی ہوپ ان دا فیوچر کے ایلیمنٹر والے خود ہی اس اپشن کو انکوپریٹ کر دیں لیکن فرحال تک آپ کے پاس یہی سلوشن ہے اس پلگن کو انسٹرال کرنے کے بعد جب آپ ٹیمپلیٹس کی لیبریری میں تھیم بیلڈر میں آئیں گے تو آپ کے پاس دو نئی اپشن آ جائیں گے لوب اور کسٹم گریٹ کی ہم نے لوب میں جانا ہے لوب میں ہم ایک نیا لوب ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کہہ دیں گے ٹیم میمبرس کریٹ ٹیمپلیٹ ہوم پیج کو ذرا میں کلوز کروں پیجز زیادہ مجھے اچھے نہیں لگتے ٹیبز میں اچھا اوکے اب یہاں پر سمپلی آپ نے وہی اپنی ایلیمنٹر کی پاور کو کہہ لیں یا ایلیمنٹر کی نالج کو استعمال کرنا ہے لیکن آپ نے سمپلی یہاں پر فل ویٹھ ایک ہی کھولم رکھنا ہے اور اس میں اپنا پورا سٹائل کریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ لوب میں جانا ہے اور یہ آٹومیٹکلی ریپیٹ ہونا ہے تو ہم سب سے پہلے ایک ایمیج کا فیچرڈ ایمیج ڈریکٹلی سیدھی اٹھا کر رکھ لیتے ہیں جو بھی فیچرڈ ایمیج ہو اور اس کا پریویو لینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں سیٹنگز میں پریویو سیٹنگ میں جا کے یہاں سے آپ ایک ڈیفالٹ ٹی میمبر کو یہ سیٹ کر سکتے ہیں اپلائی اینڈ پریویو تاکہ آپ کو یہاں پر پریویو نظر آئے ہم اس کا ڈیٹا جو ہے وہ دیکھ سکیں اوکے آپ دیکھیں ایمیج آگے آپ کے پاس فیچرڈ ایمیج ہے اس کو اب ہم اس کا فل سائز رکھتے ہیں سینٹر الائنڈ رکھتے ہیں ویٹھ بھی اس کی ہم ہنڈر پرسنٹ رکھتے ہیں آپ نے اس کے اس لی آؤٹ سے گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ تو ہم فل ویٹھ میں کام کرے ہیں یہ جب لوپ میں جائے گا تو آپ کو خود ہی ٹھیک نظر آئے گا اوکے تو اب یہاں سے ایک اور پوسٹ کا سیمپل ٹیٹل ہم نے اٹھانا ہے اس کو سٹائل کر لیتے ہیں اور اوکے میں اس کا سٹائل یہاں سے exact دیکھ لیتا ہوں کون سا ہے ایچ سری ہے ایٹین پکزل فونٹ سائز لگا ہوئے ایسے اوکے اور اسی کو میں ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اب ہم designation لے کر آنی ہے ہم نے پوسٹ ٹائٹل کے بجائے آہ سوری یہ پوسٹ ٹائٹل کا ہمارے پاس ویجٹ ہی استعمال ہوا ہے ہم یہاں پر ایک ہیڈنگ کا ویجٹ استعمال کریں گے اور اس کا سٹائل کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو اس کے اور اوپر اپلائی کر لیتے ہیں سیمپلی اور اس کے بعد ایچ فائیو کر لیتے ہیں اسے اور یہاں پر ڈائنمک ٹائگ میں اب آپ کے پاس ایسی ایف فیلڈ ایسی ایف فیلڈ میں کی اب آپ کے پاس designation کی ہمارے پاس کی ہے وہ ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس کے سٹائل میں اس کا سٹائل تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں فونٹ سٹائل جو ہے وہ بڑا نارمل چاہیے اور اس کو ٹاپ سے مارجن تھوڑا مائنس میں دے دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے کلوزر ہو جائے اوکے اب یہاں پر ہم نے ڈسپلی کروانے ہیں سوشل لنکس اس کے لئے سوشل آئیکنس کا ویجٹ استعمال کرتے ہیں نیویگیٹر کو زرہ آون کر لیں اوکے اور سکیر لے آتے ہیں اور ان کا سائز جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس آپشنز کونسی ہیں فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب نہیں ہی ہے ہمارے پاس لینک ڈین تھا ہم پہلے وہ آئیکن ایڈ کر لیں اور ڈویبل تھا اور ہمارے پاس ایک اس کا ویب سائٹ کا لنک تھا تو اس کے لئے لنک کا یہ چین کا آئیکن استعمال کر لیتے ہیں اوکے اب یہاں پر ویلیوز ہم نے ایسی ایف کی فیڈ سے لے کر آنی ہے آپ سوشل آئیکن پر کلک کریں جہاں پر اس کے یوئرل پاس کرنے کی اپشن ہوتی ہے یہاں سے آپ ڈائنمک میں ایسی ایف کی یوئرل کی فیڈ چوز کریں اور یہاں سے آپ چوز کریں کون سا یوئرل آپ اس کے پر دینا چاہ رہے ہیں تو فیس بک ہے تو فیس بک کا یوئرل دیں گے ٹویٹر کو ٹویٹر کا یوئرل دیں گے باقی سو ان ساروں کو میں لنکس اسائن کر دیتا ہوں اوکے سارے لنکس اسائن ہو گئے اب اس کو پبلش کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے آپ اس کو سیمپلی سیف کر لیں اس کو ہم نے کیونکہ استعمال کرنے ہیں اس اس لی آؤٹ کے اوپر اس پیج کو ذرا ایک دفعہ اپڈیٹ کر کے ری لوڈ کر لوں یہاں پر نیا انہ سیکشن ایڈ کرتے ہیں ایک کولم کا اور اس کے اندر اب ایلیمنٹر کا پوست کا ویجٹ استعمال کرتے ہیں اور پوست کے ویجٹ میں کولمز کی تعداد فور کرتے ہیں کوئری میں ہم ٹیم میمبرز کو لے کر آتے ہیں اور اب یہاں سے لی آؤٹ میں آپ میجک دیکھیں کسٹم سکین کو چھوز کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے ٹیمپلیٹ چھوز کرنی ہے جو آپ نے کریئٹ کی ہے کسٹم سکین کے لیے یہ وہ ہے ٹیم آپ کو آپ ملٹیپل ٹیمپلیٹس بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اوکے تو جب آپ کسٹم سکین چوز کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس نئے کنٹرولز آ جاتے ہیں یہ کچھ ان کے پیڈز کی چیزیں ہیں پرو فیچرز ہم نہیں دیکھنا چاہ رہے یہاں سے آپ اگین کولم سیلیکٹ کر لیں فور کروانے ہم نے اور جب فور ہیں ایک کولم تو ہم ایٹ کر دیتے ہیں ٹوٹل کہ وہ اب آپ دیکھیں سیم ڈیزائن ہے آپ کے پاس لیکن مزید آپشنز کے ساتھ اور ڈینمک اور ایلیمنٹر پرو کے ویجٹ کے ساتھ سٹائل میں رو گیپ کولم گیپ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکچولی جو ڈیزائن بنایا ہے وہ اس میں بھی پیڈنگ اچھی خاصی آ رہی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے کولم گیپ کی اس کو اب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اب آپ کے پاس ایک خوبصورت ڈینمک ٹیم کا پیج ہے کسٹم پوسٹ ٹائپ کو اور کسٹم فیڈز کو استعمال کرتے ہوئے اب اس پیج کو ریلوڈ کرتے ہیں اوکے اور اگر آپ نے ان کو اب ہم ان کے اوپر لنک لگانا بھول گئے تھے لنک ہم نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس کو کلک کریں لنک میں کسٹم یو ایرل ڈینمک ٹیب اور پوسٹ کا یو ایرل ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں کہ اس پکچر کے کلک کے اوپر یہ نہیں ہے سیمپلی یہی پر ہے سنگل ٹیم میمبر تو ہم شو نہیں کروا رہے تو میرا نہیں خیال کہ لنک آپ کو یہاں پر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ نے سنگل ٹیم میمبر کا پیج بنایا ہو لی آؤٹ بنایا ہو اس صورت میں ہی آپ اس کو لنک لگائیں یا درواز یہاں پر لنک نہ لگائیں یہ لنک انیف ہیں اوکے تو اب رہ گیا ہے صرف سرویسز کا اب کچھ کام آپ کے اوپر بھی چھوڑتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو جو چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کو ساری بتا دیا کسٹم پوسٹ ٹائپ کیسے کریٹ کرنی ہے کسٹم میٹا فیڈز کیسے کریٹ کرنی ہے اور ان کی ویلیوز کو فرانٹ اینڈ پر کیسے لے کر آنا ہے اور ان کے لیے سنگل لی آؤٹس آپ نے کیسے کریٹ کرنے ہیں وہ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے اور اس ٹیم کو اول تو میں پہلے ایک کرنے کے بعد دونوں ہی آپ کے اوپر چھوڑنے والا تھا لیکن میں نے کہا کہ پروڈجیکس میں تو ہم نے وہ ایلیمینٹر پرو کا پورٹ فولیو کا ویجٹ استعمال کر لیا ہے تو اس میں تو آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ ہم اس کو لی آؤٹ کو کیسے کسٹمائز کریں ایلیمینٹر پرو کے پوسٹ کے ویجٹ کو تو اب میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے اب آپ سیمپلی سرویسز کے پیج پر آئیں تو آپ سرویسز کی ایک نئی پوسٹ ٹائپ کریٹ کریں اس میں فیچرڈ ایمیج ہے یہ ایک ٹائٹل ہے یہ اس کا کہہ لیں کہ سیمپل کانٹنٹ آ رہا ہے ٹیکسٹ آ رہا ہے ریڈ مور پہ اس کے سنگل پیج پہ چلا جائے گا سنگل پیج کے لیے آپ چاہے پروڈجیکس کا ہی لی آؤٹ کوپی کر لیں اسی کو ڈیزائن کو کوپی کر لیں اور آپ اس میں سرویسز ڈسپلی کروالیں اور رائٹ سائٹ پر سرویسز ریلیٹڈ چیزیں اور یہ اگر آپ ان کو بھی مینویلی کرنا چاہیں تو اب آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کسٹم فیلڈ کریٹ کریں اور ان کو یہاں پر آپ لی آؤٹ میں جو آپ لی آؤٹ بنا رہے ہیں اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے اور لوب میں آپ سیمپلی اس کا ایک لوب کریٹ کریں گے یہ ایک کولم رکھیں گے فیچرڈ امیج کو اس سائٹ پر الائن کریں گے ٹیکسٹ اور اس کی چیزوں کو اس سائٹ پر الائن کریں گے یہ آپ کا سیمپل پوسٹ کا لنک ہے باقی یہ کچھ وہی سٹیٹک ڈیٹا ہے سرویسز کے پیج کے اوپر جو آپ ویسے ہی ایلیمنٹر سے ایڈٹ کر سکتے ہیں ورک شوکیس ہے یہ وہی آپ کی پورٹ فولیو والا ویجٹ یہیں پر دوبارہ استعمال کر لیں اور آپ کا یہ ایک کمپلیٹ بزنس ریب سائٹ ویڈ ڈائنمک ڈیٹا ڈن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ آپ ٹیم کے میں ٹیم کے پیج کو بھی یہاں پر کیونکہ پرائسنگ وغیرہ تو میں کوئی نہیں چاہیے تو آپ ٹیم کے پیج کو ہی ہوم پیج کے اوپر بھی ڈسپلی کروا سکتے ہیں میں پرائسنگ کی بے جائے موسیقی یہاں پر ٹیم میمبر ڈسپلی کروا دیتا ہوں پریسنگ کی یہاں پر ضرورت نہیں تھی اور اسی طرح سے یہ جیسے آپ یہاں پر ویو آل کا یہ بٹن یہاں بھی لگا سکتے ہیں کہ ویو آل ٹیم میمبر تو آپ کے پاس ایک بزنس ویب سائٹ ایلیمنٹر پرو کو استعمال کرتے ہوئے ڈائنیمک ڈیٹا کے ساتھ حاضر ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹوٹوریل سے فائدہ ہوگا آپ اس کو پریکٹس کریں اس کی اور اپنے پروجیکس میں اور جہاں آپ کہیں فس جائیں تو اوویسلی وی پی اکیڈمی میں کوشش کرتا ہوں وی پی اکیڈمی کے جانب سے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہوں تو آپ اس کے لیے ہمارا فیس بک گروپ جوائن کریں آپ ویب سائٹ کے اوپر آ کر فارمز میں پوسٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو آنسرز ملتے ہیں گروپ میں بھی آنے کا فائدہ ہے کہ وہاں پر اگر میں موجود نہیں تو کوئی نہ کوئی دوسرا ایکسپیرینس میمبر آپ کو آنسر کر دیتا ہے تو اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کسی نیکس لیکچر میں اسی طرح کی کسی مزید ویب سائٹ کو کریئٹ کرنے کے لیے کسی ڈیٹیئر ٹوٹوریئر کے ساتھ حاضر ہوں گے اور دوسری مزے کے بعد یہ ہے کہ ہوپ سو جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اگر آپ نے آج ہی سے دیکھ لیا یا کچھ دنوں میں تو ہمارا ایک پریمیم کورس پرائلل میں بنا رہے ہیں ہم ایلیمنٹر پرو کا جس میں ہم اسی طرح کی فنکشنیلٹی ڈیریون ایڈوانسٹ ویب سائٹس کریئٹ کرنے آپ کو سکھائیں گے اور اس میں دس سے پندرہ قسم کی مختلف ویب سائٹس ہم مکمل اس کورس کے دوران کریئٹ کریں گے ایک تو آپ کو ایلیمنٹر پرو پورا سکھائیں گے فروم سکریچ کہ اس کی تھیم بیلڈر اور پوری پاور کو یوز کیسے کرتے ہیں اور دوسرا اس میں کافی قسم کی ویب سائٹس کو کریئٹ کرنا آپ کو ایکچولی ہینڈز آن پریکٹس دیں گے وہ کورس پرائلل میں ساتھ ساتھ ریکارڈنگ اور اس کے ایڈیٹنگ کے مراحل چاہ رہے ہیں ہوپ سو جلد ہی وہ لانچ ہو جائے گا اور وہ پیڈ کورس ہے وہ ڈبلی پی اکیڈمی کا پہلا پیڈ کورس ہے کیونکہ ہم نے اس چینل کو چلتا رکھنے کے لیے کچھ آپ لوگوں کے لیے ریوینیو جنریشن سسٹم بھی اپنا کریئٹ کرنا ہے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید فری کورسز بھی اسی ریوینیو کو استعمال کرتے ہوئے بنا سکے تو ہوپ سو جب تک آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو اس مکمل کورس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا اندہ فیوچر اس کورس کو آپ ضرور جوائن کیجئے گا اس میں پھر آپ کو پراپرٹی لسٹنگ، ہوتل بکنگ اویل ایکس ٹائپ یعنی کے ایکچول ویب سیٹس چل رہی ہیں ایک کامرس اور اس طرح کی لائیو ایکزیمپلز کو دیکھ کر انہی کو آپ کو ریپلیکیٹ کرنا سکھایا جائے گا اسی کورس کے اندر تو انشاءاللہ باقی ٹوٹوریلز میں ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ